چوتھا یعنی کی آخری سومبار ہے صبح سے ہی رائیپور کے مہادیب گھاٹ استت ہٹکیشور ناتھ بڑا پارا استت بڑے اشور مہادیب سہت رازدانی کے انہیں کو شب مندروں میں بھگتوں کا تانتہ لگا ہوا ہے بول بم کے جویکاروں کے ساتھ بھگت مندر کے باہر خطار میں کھڑے ہو کر بھگوان شب کی آرادھنا کر رہی ہیں سردانو بھولینات کا جلابشیک اور ردرابشیک بھی کر رہی ہیں اس کے علاوہ رازدانی کے کئی علاقوں سے آج بھوک کامڑی آترہ نکالی جا رہی ہے بتا دیں کہ ساون کے آخری سومبار کے دن پردوش ورد کا بھی سنیوگ ہے اور ساون کے آخری سومبار پر پردوش ورد کا ہونا اپنے آپ میں ایک شب سنیوگ بن رہا ہے سنیوگ سنگرم شیونام سنگرم بھوک کامڑووی سنیوگ دان رہی ہے وہاں پر درچلوں کو مل رہا ہے پورا جو منزیر پرشتر ہے ہوا نکسیو میں نظر آ رہا ہے وہاں پر سوریسر سے چل کر لوگ پہنچے ہیں اور آج بھی اس مندیر میں بڑی سنکھے میں دھالو پہنچے ہیں یہ کافی پرانا مندیر ہے راجزلی راہپور کا اور حج کے سو نا تو بڑھا پارہ شیو مندیر ہے نونوں کو کافی پرانا مندیر ماننا جاتا ہے لوگ ابھی یہاں پر بھگوان کا جلدشک کر رہے ہیں آپ نے اپنے گھروں سے ندیوں سے خانون ندیوں سے چٹھ جلد آ کر ہمارا خوزہ پایٹ کہہ جا رہا ہے تو اسی طور پر پورا جو محول ہے وہ بھگوان نظر آ رہا ہے